ہیلو ایبریون ای ویلکم ٹو پرما آئی کیو پرما آئی کیو کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جو جی سی نیٹ ہسٹری دسمبر دوہزار انیس کا کوششن پیپر اس کے ہنڈر کے ہنڈر کوششن اس ویڈیو میں ہم اینالائز کریں گے ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ کوششن کیسے اگزامیشن میں حال میں آئے تھے ان کو اگزام کے دوران کیسے کیا جا سکتا ہے میرا نام ہے دویندر سنگھ میں تین بار دوجی سی نیٹ کوالیفائیڈ ہوں ہسٹری سبجیکٹ سے اور جدی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دینا لائک کرنے سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے بنا کر لے کے آسکیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دنا تاکہ ہماری ویڈیو کا ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو جو تو نئے سٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس تو کوشن پیپر نہیں ہوگا اس کے لیے اس لیے کوشن پیپر آسانی سے یہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں جنہوں نے لاشٹ یئرز میں اٹیمٹ دیا تھا ان کا کلیئر نہیں ہوا تو ان کے لیے ڈی مورالائز ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے ہم نے کوشنز کو ایزی ویو میں سمجھایا ہے اسی پرکار جدی آپ اگزامینیشن حال میں جا کے کرتے ہیں تو آپ نیچے طور پر ان کوشنز کو آسانی سے کر کے اپنا نیٹ کلیئر کر سکتے ہیں ہماری آپ کے نیکسٹ اگزام کے لیے بہت بہت شب کامنائے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ آسانی سے اگلا اگزام کلیئر کر لیں اس کے لیے آپ ڈیڈیگیشن سے پڑھتے رہیے اور رویزن بار بار رویزن کرتے رہیے ایزی ویہ میں سمجھایا گیا ہے لاشٹ تک ویڈیو کو دیکھی گا آپ کو بہت فیدہ ہونے والا ہے سو ویڈاوٹ ای ویسٹنگ آف ٹائم لیٹس سٹارٹ فرسٹ کوشن ہے انگریجیوں کے دوارہ نیمال ایک ساماج کے بیدھانوں کو کارل کرم انسار بیوستت کیجئے ویرمن ستائیس جس کے دوارہ بنگال پریزیڈنسی ستیپرتھا کو بند کر دیا گیا جی لے کے آئے تھے لارڈ ویلیم لارڈ ویلیم بینٹنگ 1829 میں دوسرا تھا ہندو بیدوہ پنر بیوہ آدینیجم جی لے کے آئے تھے 1856 میں لارڈ کیننگ آدینیجم پانچ جس کے دوارہ بھارت میں داسپرتھا کو بند کر دیا گیا تھا یہ لے کے آئے تھے لارڈ ڈالہازی 1843 میں لارڈ ڈالہازی اور وینیم ام تھرڈ جس کے دوارہ شیشو بد کو بند کر دیا گیا تھا یہ لے کے آئے تھے لارڈ ویلی 1804 میں اس حساب سے آپشن ڈی فرسٹ آئے گا اے بعد میں سی بعد میں بی آپشن بھارتی اوپ مہادیب میں نملکت میں سے کس نوپاشانک ستھل پر فصل اتپادن کا پرچین تم پرمان ملا ہے چار آپشن سے کلی گل محمد کوٹ دیجی میہی یا مہرگڑ آپشن کے کی ورڈ کو پکڑیے نوپاشانک ستھل ہے ان میں سے ایک بھی ایسا ستھل نہیں ہے جو نوپاشانک ہے کیول مہرگڑ نوپاشانک ستھل ہے وہاں پر فصل کی آپ کو پتا ہے چاہے نہیں ہے لیکن اب مہرگڑ کو ٹک کر کے جا سکتے ہیں یہ جو فرسٹ اوپشن کیلی گل محمد یہ پورا پشانک ہے یہ پورا پشانک تھا یہ سندو گھاٹی سب بھی اثر ریلیٹڈ ہے تو اسے حساب سے یہ والا نوپاشانک ستھل ہے نائنٹین سیمٹی فور میں اس کی خوج ہوئی تھی تو مہرگڑ اس کا رائٹ اوپشن ہوگا نیکسٹ کوئشن دیکھتے ہیں اور امبک تیرین شتاب دی میں بحار اور بنگال کو ملا کر ایک سواتی راج کی ستھاپنا نیمد لکھ میں سے کس نے کی تھی یہ کی تھی محمد بکتیار کھیل جی نے سیکنڈ اوپشن اس کا صحیح ہوگا نیمد لکھ میں سے کس تھل پر دوہجار ایک میں جیواشمک کرت شیچو کا پال پایا گیا یہ پایا گیا تھا اوڈوئی میں بھیم بیٹ کا مدیہ پردیش میں پڑتا ہے ڈیڈوانہ راجستان کی جگہ ہے اور ہتھ نورہ اتر پردیش میں پڑتا ہے اوڈوئی اجہی جگہ ہے جو تامل ناڈو کی ایک جگہ ہے تامل ناڈو کہ والاپورم سٹیٹ میں پڑتی ہے یہ جگہ تو اوڈوئی اس کا رائٹ اوپشن ہے نیمد لکھ میں سے کس سلطان کو پہلے علی گرشاپس کے نام سے جانا جاتا تھا علی گرشاپس کے نام سے جانا جاتا تھا نیچے دو ابھی کتھن دیئے گئے ہیں جن میں سے ایک کو ابھی کتھن اے اور دوسرے کو ترک آر کہا گیا ہے ایسے کسٹنز کو کرنے کے لیے آپ کو یا تو کونسیپٹ کی نولیج ہو یا پھر آپ کسٹنز کو ٹرک کے ساتھ کر سکتے ہیں جیسے ابھی کتھن راج شیکھر نے بالرمائنڈ شیشک ایک ناٹک لکھا ترک ہے وے پرتی ہا رازہ رام بہدر کے شکشک تھے تو اس میں کیول آپ کو کچھ نہیں کریں جدید آپ کو پتا ہے کونسیپٹ اس کا پھر تو انسر آپ کو آرام سے آ جائے گا نہیں پتا ہے تو آپ اس کو ایک ٹرک سے کر سکتے ہیں اس میں آپ کیوں کی لگا لیجئے کیوں کی لگا لیجئے اس میں اس کے آگے کیوں کی لگا گئے اس کو ساتھ میں ایڈ کر دیئے جیسے راج شیکھر نے بالرمائنڈ شیشک کا ایک ناٹک لکھا تھا کیوں کہ پرتی ہا راجہ رام بہدر کے شکشک تھے اس سٹیٹمنٹ کو جدید آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ اس سٹیٹمنٹ کہیں بھی جسٹیفائی نہیں کرتی تو اسے حساب سے اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا ہے اس لیے آپشن بی تو اس کا غلط ہو جائے گا یا تو پھر یہ دونوں صحیح ہیں یا پھر ان میں سے ایک غلط ہے کونسیپٹ دیکھا جائے تو یہ آپشن اے صحیح ہے اور بی جو ایک غلط ہے اسے حساب سے تھرڈ آپشن اس کا رائٹ انسر ہوگا بنارسی داس نے سکسٹین فورٹی ون میں کس بھاشا میں ایک اتی روچ آتم کتھا ارد کتھانک لکھی تھی تو آپ کو یہ بتا دوں ارد کتھانک کتھا سب سے پہلے کی ورڈ کو پکڑی ہے ارد کتھانک کتھا ہوتی کیا ہے کوئی بھی اپنی لائف میں اپنی سٹارٹنگ عمر میں ہی جیدی کوئی اپنی جیونی لکھ دیتا ہے اس کو ہم ارد کتھانک کتھا کہتے ہیں یہ لکھی تھی بنارسی داس جی نے بنارسی داس ایک بہت فیمس قوی رہے ہیں انہوں نے اپنی لکھت کسن کس کا ہے سماجک مکتی کی دشا میں ہوئی سمسط پرگرتی عوستہ ویدی میں انبند ویدی میں اور پروار اور جاتی ویستہ کے نیانترونوں سے ویقتی کی سویشہ جنیت و سویں اروپید نیانترونوں میں پرورتن کا سوچک ہے اپشن اے ہے کیشف چندر سین اپشن بی ہے سوامی ویکا نند اپشن ڈی ہے چھرین نرائن گرو اور فورتھ اپشن مہادیو گوویند رانہ دی تو اس کا رائٹ اپشن ہے فورتھ اپشن مہادیو گوویند رانہ دی ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے نیچے دیئے گئے کتنوں میں سے صحیح کا چناب کریں ابھی کتن ہے اجنتہ کے پرچینطم چتروں کا کال دیتی وہاں پرثم شتابدی عصہ پروف مانا جاتا ہے ترک آر ہے کال کرم سار گیا سنکھا ایک اور دو چتر سب سے بعد کے گفت اتر کال کے ہیں اس کوشنز کو کرنے کے لئے بھی آپ نیچے ان دونوں کے بیچ میں کیونکہ لگا دیجی اسرشن اور ریزن کو جب کیونکہ سے آپ جسٹیفائی کر رہے گو تو آپ کو پتا چلے گا کہ دونوں صحیح ہیں اپشن دونوں صحیح ہیں اجنتہ کا پرچینطم چترکار چتروں کا کال دیتی اور پرثم شتابدی عصہ پروف مانا جاتا ہے یہ تو بلکل صحیح ہے کال کرم انسار گرہ سنکھا ایک اور دو کے چتر سب سے بعد کے گفت کال کے ہیں یہ بھی بلکل صحیح ہے لیکن اس کو جدی ہم اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو یہ جسٹیفائی نہیں کرے گا اپشن بیس کا رائٹ اپشن ہوگا اے اور آر دونوں صحیح ہیں ایک کی بیاکیا آر نہیں ہے سو نیچٹ پوچن دیکھتے ہیں اس میں ہمیں دو قطن دیئے گئے ہیں ایک ترک ہے دوسرا ابھی قطن دیا گیا ہے آر آپ کو اسی کو بھی سیم ایسے ہی کرنا ہے نلندہ تامر پتر سب ہمیں پتا چلتا ہے کہ پال راجہ دیو پال نے سورندیپ اور یو بھومی کے راجہ دوارہ نلندہ کے نرمت بہت بھی ہاروں کے رکھ رکھاب کے لیے پانچ گاؤں کا دان دیا تھا ترک اس کا یہ ہے یہ شلندہ رازاؤں دوارہ اپنی ماتر بھومی کے ساتھ لمبے سمیت تک سمبند رکھنے کا ایک عدیتی ساکشے ہیں تو دونوں ہی آپشن بلکل صحیح ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے جسٹیفائی بھی کرتے ہیں اس لیے اس کا رائٹ آپشن ہوگا اے اے اور آر دونوں صحیح ہیں اے آر کی صحیح بیاکیا ہے من کے بنانے والی کاریشالہ نیمانکت میں سے کس ہڑپن ستھل سے پرابط ہوئی ہے تو امری بننا والی لوتھل یا فررنگپور تو من کے بنانے والی جو کاریشالہ تھی یہ پرابط ہوئی ہے ہمیں بنوالی سے پہلت پہچن دیکھتے ہیں بھارت پر پاسچاتے ویچاروں کے پرباہ کے سندرم میں نیمل لکھت کتنوں میں سے کونسا صحیح ہے اپشن اے ہے انگریجی شکچہ نے پاسچاتے ویچاروں کے اسیم دوار کھول دیئے جنہوں نے پرارم میں انہیں ابھی بھوت کر دیا اپشن بی ہے انگریجی شکچہ کے مادم سے آئی پاسچاتے ویچاروں کی سفکریتی بیٹس شاشن کی سفکریتی کے سمان آرتی تھی اپشن سی ہے اس نے ترنت راجنیت ستہ کے خلاف راجنیت چیتنا اور پرتیبود کو جنم دیا بی اپشن ہے اس نے ترکواد کی بھاونا کو جاگریت کیا جس کے کارن ہٹ دھرمی صدہات کی نران شنکتہ اور پرمپراغت ستاؤں وشواشوں اور پرتاؤں کے خلاف مانسک ودرو ہوا تو سٹیٹمنٹ کو دھیان سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا اپشن اے سٹیٹمنٹ اے بلکل صحیح ہے سٹیٹمنٹ بی غلط ہے اور سٹیٹمنٹ سی بھی غلط ہے سٹیٹمنٹ ڈی اس کی صحیح ہے اس حساب سے اپشن بی کیبل اے اور ڈی دونوں صحیح ہیں یہی صحیح انصر ہے اس کا تھرٹین کوچن ہے نیمن لکھت میں سے کی سٹیٹمنٹ کا نیتتو مہادمہ گانڈی جی نے کیا تھا کھیڑا سٹیٹمنٹ روائلٹ بلکا ویرود مہاد میٹھا جالاشہ سٹیٹمنٹ یا وکوم سٹیٹمنٹ کو ازامی لانہ دیکھئے کیسے کنفیوز کیا ہے مہاد میٹھا جالاشہ سٹیٹمنٹ یہ بلا سٹیٹمنٹ یہ تو نمک سٹیٹمنٹ جس کا دوسرا نام نمک سٹیٹمنٹ یہی ایک ایسا سٹیٹمنٹ جس کو مہادمہ گانڈی جی نے کیا تھا کوششنز کو دھیان سے پڑی ہے تھوڑی سی کیورڈز چینج کی ہیں اس حساب سے اس کا انصر 3 ہونا چاہیے مہاد میٹھا جالاشہ سٹیٹمنٹ میں سے کون مغل سمرات ویدانت درشن کے سے پر بھاوت تھا اور جدروب گسائیں سے ملنے گیا تھا آپشن اے بابر آپشن بی اکبر آپشن 3 ہے جہانگیر آپشن 4 ہے شاہ جہان اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن 3 جہانگیر فرشتہ لکھتے ہیں فرشتہ جنہیں چار آپشنز دی ہیں نیچے ایک ہے ہری ہر پراثم بکہ پراثم دیورائے پراثم اور دیورائے دیتی ہے ان کے بارے مجھے سٹیٹمنٹ دی ہے پڑھ لیتے ہیں ان کے دیش میں اچھی بساور تھی اور جنتہ ان کی ستہ کے پرتی سمرپت تھی مالاوار سیلون اتھوہ انے دیشوں کے رائیسوں نے ان کے دربار میں دودھ رکھے تھے اور پرتی برش مہنگے اپہار بھیجتے تھے یہ سٹیٹمنٹ فرشتہ لکھتے ہیں بکہ پراثم کی دوارہ بکہ پراثم کے رگارڈنگ یہ سٹیٹمنٹ ہے آپشن بھی اس کا رائٹ آپشن ہوگا بار بار آنے والی بار کے کارن نملکت میں سے کون سا ہڑپی ہے نگر نشت ہو گیا یہ ہوا تھا مہن جو دڑو فورت آپشن اس کا رائٹ آپشن نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں اس میں چھبت دیئے ہیں اور ان کے ارث دیئے ہوئے ہیں ایوان باراندری کاشکاری ٹریبیویٹ ایوان ہوتا ہے ایک ستم یکت یکت گیلری اے کا تین آئے گا باراندری ہوتا ہے ایک ستم یکت منڑپ جسے پیولین بھی کہتے ہیں اس کا چار آئے گا کاشکاری ہوتی ہے ٹیلے مجوگ جس کے ٹیلے مجوگ کہتے ہیں اور ٹریبیویٹ ہوتا ہے اور لینٹل پر ادھارت سندھا چنہ سدھانت اس حساب سے اپشن اے اے کا تین بی کا چار سی کا دو اور ڈی کا ایک اپشن ایک اس کا رائٹ اپشن ہوگا نیکسٹ کوئشن دیکھتے ہیں ایٹنٹ کوئشن ہے نیمن لکھت میں سے کس پورا پاشان ستھل پر ایشولین اوزاروں کے ساتھ پشوپت چین کے ساتھ سموچے کے ساکشے ملے ہیں چار اپشن ہیں اتیمر پککم اپشن بھی ہے بھیم بھیٹ کا اپشن سی ہے ہنگ سی اپشن ڈی ہے پلیرو تو یہ ملے ہیں اتیمر پککم سے اپشن ایک اس کا رائٹ اپشن ہوگا نائنٹین کوئشن دیکھتے ہیں گلبر کے اس بہمنی سلطان کی پہچان کریں چار اپشن میں چار گلبری سلطان دے رکھے ہیں گلبر کے بہمنی سمراجی کے یہ سلطان ہے اپشن اے علاؤدن حسن بہمنی اپشن بی ہے محمد ایک اپشن سی ہے علاؤدن مجاہد اپشن ڈی ہے داؤد شاہ ان کی اب سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں اس میں کیا پوچھا ہے ملتان کے دوارہ سینے بلوں کا گٹھن کیا گیا سینہ پتی کو امیرول عمرہ کہا گیا اور بارب راداران نام ادھکاریوں کا ایک سمو بنایا گیا جس کا کام جرورت کے وقت فوج کو جھٹانا اس کے علاوہ دو سو یود جوان اور سلاح دیران جن کا کام سلطان کے نجی اتھیاروں کی دیکھ بال کرنا سلطان کے چار سو انگر اکشک تھے جنہیں خس ہے کھیل کہا جاتا تھا کتنے ڈیفیکلڈ ورڈ ہیں بھئی خس ہے کھیل کہا جاتا تھا یہ سٹیٹمنٹ ہے محمد فرسٹ کے بگاڑنگ آپشن بی آپشن دو اس کا رائٹ آپشن ہوگا بیسوہ کوشن دیکھتے ہیں ادھنک سنگیت کے وشے میں کون سا کتھن صحیح نہیں ہے نہیں نہیں کیورڈ کو ضرور پکڑیے اس کو جدی آپ مس کر جائیں گے تو کوشن غلط ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں چار سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہیں جن میں سے تین صحیح ہوگی ایک غلط ہوگی وہی ہم نے دیکھنی ہے انیسویں صدی میں درباری سنرکشن میں کمی ایک نئے شہری پچھمی شکسرہ پرابت ورگ کا ادھے جس نے شاشتری سنگیت کے درباروں اور مندروں سے نکال کر دھرم نرپیکش بنانے کی کوشش کی جو ایک نئے پریپیکش کا تھوٹک تھا آپشن دو ہے نئے سنسکیت پریویش نے شاشتری سنگیت کی سنرچنہ اور روپ کو مولک بدلہ کیا آپشن تین ہے ایک سمدائے کے روپ میں راشتر کے ابحار نے بھاتیے شاشتری سنگیت کو اپیوکت طریقے سے پرباشت انرگٹت پوشت اور اپ بھوگت کیا آپشن چار ہے سنگیت میں نو اکسیت روچی اس کا ابھیاس پرستتی اون تہا راشتروادی عدیشوں سے پریرد تھی سٹیٹمنٹ کو دھیان سے پڑی گا تو ان میں سے تین سٹیٹمنٹ جو فرسٹ سٹیٹمنٹ بلکل صحیح ہے دو بھی صحیح ہے تین بھی صحیح ہے فورت سٹیٹمنٹ بلکل گلت ہے اس کا رائٹ آپشن ہی فورت سٹیٹمنٹ ہے فورت آپشن ٹونٹی فرسٹ کوچن ہے تھیو سوفیکل سو سیٹی کے مکھ دیشوں میں سے نیمانکت میں سے کون تھے چار سٹیٹمنٹ دے رکھی ہیں ان میں سے ایک بلکل نہیں ہے اور ایک ہے جو دیکھتے ہیں مانمتہ کے لیے وشواش بندتہ کی بھاونا کا نرمان کرنا یہ تو ان کی ان کا عدیش ہے تھا پرچین دھرموں دارشنوں وگیانوں کو بڑھاوا دینا یہ بھی ان کا عدیش ہے تھا استحائی دھرم کے سدھانتوں کی سربوچتہ کی ادھگوشنا کرنا یہ بھی صحیح تھا قدرت کے نیموں کا انوینشن کرنا مطلب کہ قدرت کے نیموں کو نہیں ماننا ایسی تو کوئی بھی سوسیٹی نہیں کرتی یہ سٹیٹمنٹ بلکل گلت ہے اس حساب سے اس کا رائٹ آپشن ہوگا ایک اے بی اور سی بائیسوں کوئشن دیکھتے ہیں نیم لکھ میں سے ایک صحیح قطروں کا چائن کیجئے چار سٹیٹمنٹ دے رکھی ہیں ان میں سے صحیح دیکھنی ہے آپشن اے ہے اکبر کے سکھے ڈھالنے والے کرمچاری تین دھاتووں کے سکھوں کو ڈھالنے میں اچھ گنوطہ قائم رکھنے کے پرتی سابدانی رکھتے تھے تین ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی جس میں چاندی کانسے اور سونا تینوں کے پرتی ان کے کرمچاری ڈھالنے میں اچھ گنوطہ رکھنے میں کام کرتے تھے یہ بلکل صحیح سٹیٹمنٹ ہے آپشن بی ہے سوارن لگ بگ چھوڑ ہوتا تھا یہ بلکل صحیح ہے چاندی کی چھوڑتہ کبھی نائٹی پرسنٹ سے نیچے گرابٹ نہیں آئی تھی یہ بھی صحیح ہے اور تامبے کی سکھوں کی اچھ چھوڑتہ بنی رہتی تھی صحیح سٹیٹمنٹ ہے آپشن سی ہے وہاں ایک سبتنطر اتھوہ ڈھالائی عوض تھا تھی بلکل صحیح ہے سی آپشن بھی بلکل صحیح ہے نائٹی نائٹی فائی میں کل نائٹی سکس ٹکس سالیں تھے یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے اس حساب سے آپشن دو اس کا رائٹ آپشن ہوگا اے بی وا سی تیسوں آپشن دیکھتے ہیں نیچے دو کتھن دیئے ہیں جن میں سے ایک کو ابھی کتھن دوسرے کو ترک آر کہا گیا ہے ابھی کتھن ہے نادر شاہ کا دلی پر قبضہ اور اس کی جنتہ کے قتل عام نے لوگوں کو تین سو چاریس ورش پہلے تیمور کے ہاتھوں اسی پرکار کی ویبدہ کی جادلائی ترک ہے دوسری اور نادر شاہ نے سندھو پار کر کے پرانتوں کو پوری افغیانستان کو نہیں ہڑپا تھا دونوں سٹیٹمنٹ کو جدی آپ بکوز لگا کے جسٹیفائی کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بالکل بھی جسٹیفائی نہیں کرتی ہے اس لیے آپشن بی تو اس کا رائٹ آپشن ہوگا ہی نہیں ٹھیک ہے اے اور آر دونوں صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ بھی آپ کو سٹیٹمنٹ جدی آپ کو پتہ ہے کونسیفٹ کلیر ہے تو آپ کو پتہ چلے گا نادر شاہ کا دلی پر قبضہ اور اس کی جنتہ نے قتل عام نے لوگوں کو تین سو چالیس ورش پہلے تیمور کے ہاتھوں اسی پرکار کی ویبدہ کی یاد لائی یہ تو بالکل صحیح ہے دوسری اور نادر شاہ کا سندھو پر سندھو پار کے پرانتوں اور پورے افغانستان کو نئی ہڑپ کیا تھا وہ سب سے پہلے تو اس نے ان دونوں ایریا کوئی تو اس نے پہلے سندھو پر اور بعد میں افغانستان سے تو وہ آیا تھا اس لیے ان دونوں پر تو اس کا قبضہ ہی تھا سٹیٹمنٹ آر اس کی بالکل غلط ہے تو اس کا آپشن رائٹ ہونا چاہیے اے صحیح ہے اور آر غلط ہے تری انسر وہیں بات کریں ٹونٹی فورت کوشن کی نیمانکند کو صحیح کال کرم انصار لگائیں اس کا صحیح آپشن تو کہیں بھی ملا نہیں ہے لیکن جو جو جی سی نے ویب سائٹ پہ انصر کی ڈالی ہے اسے حساب سے اس کا انصر ہوگا پہلے آئے تھا بنگال اپراد ویدی سنشودن آدینیم سب سے پہلے ڈی آئے گا پھر آئے گا بنگال اپات شکتیاں اس کے بعد آئے گا آپشن بی بنگال انتقوادی گتی ویدی آدینیم تو لاسٹ میں آئے گا بنگال اپراد ویدی سنشودن آدینیم اس حساب سے بنے گا ڈی سی بی اور اپشن تھری اس کا انصر ہوگا پچیس کوشن امیر خسرو دوارہ رچت کرتیاں نیمن لکھ میں سے کونسی ہیں ہشت بھیشت بی آپشن ہے مطلع انور سی آپشن ہے خجائن الفتوح ڈی آپشن ہے نور سپہور جو چاروں کی چاروں بکس جو ہے جو امیر خسرو کے دوارہ لکھی گئی تھی اس حساب سے اپشن تھری اس کا انصر ہے اے بی سی اور ڈی شبیسوہ کوشن ہے دکشن بھارت کے نیمن لکھ میں سے کن ستھولوں میں چودہ گھوشناؤں والے اشوک کالین چلا لے پائے گئے ہیں اپشن اے ایریگوڑی آندھرہ پردیش اپشن بی راجل آندھرہ پردیش راجل مڑے گری اپشن سی ہے مسکی کرناٹکا یا اپشن ڈی سناتی کرناٹکا تو یہ پائے گئے تھے ایریگوڑی آندھرہ پردیش سے اور سناتی کرناٹکا سے اے اور ڈی اس کا رائٹ آپشن ہے نمانکت میں سے کونسا یگم سمیلت نہیں ہے نہیں کے اوپر دھیان دینا ہے کیونکہ کوشن میں ہم اکثر یہ گلتی کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم بھول جاتے ہیں ہم اسی کو دیکھتے ہیں جو صحیح ہوتا ہے لیکن کئی بار نہیں پوچھا جاتا ہے کنفیوز کرنے کے لیے اس میں چال لکھ کے دیئے ہوئے اور پوستکیں ہیں انعید خان کے دورہ لکھا گیا تھا شاہ یہاں نامہ بھیم سہا نے لکھا تھا نقشہ دل خوشہ اور محمد قازیم کے دورہ لکھا گیا تھا عالمگیر نامہ اور محمد وارث نے لکھا تھا بہار اعظم یہ بالکل گلت ہے محمد وارث نے بہار اعظم نہیں لکھا بہار اعظم لکھا تھا عبدالقادر ناظیر نے اس کا فورتھ آپشن صحیح ہوگا کیونکہ اس میں جو نہیں لکھا وہ پوچھا گیا ہے اٹھائیس میں کوچن ہے گلبر کی جامی مسجد کے نیمل لکھت بشیشتاؤں میں سے کون صحیح ہے صحیح بتانا ہے یہاں چار آپشن دیئے ہوئے اس میں سے کون کون سی صحیح ہے کون گلت ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے بھارتی اور ایرانی تطب ایسے گتھے ہوئے تھے کہ انہیں الگ الگ نہیں کیا جا سکتا تھا بی آپشن ہے سمپون سنرچنا وشال کا اس تم جکت شت دار بھون تھے اور سی آپشن اس میں کھلا پرانگن ہے اور ڈی آپشن میں سات پنکتیوں میں بھواستیت چھوٹے گوبندوں سے سمپورن شت آشرے دت تھی اس میں کھلا پرانگن ہے یہ بلکل گلت ہے کیونکہ جب تک ہمیں گلبر کی جامی مسجد کی ڈیمینشنز نہیں پتا ہے تب تک ہمیں ایسے کوشن کو صحیح نہیں کر سکتے ہیں اس لئے اس کا آپشن ہوگا اے بی اور ڈی دو اس کا رائٹ انسر ہے ٹونٹی نوائنٹھ کوشن ہے کلاسک سانسکریٹی کے دلی ستید دیرگ پالنگ بابلی بلیک میں سمببتہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ راجہ کے سوشاشن کے کارن بھگوان وشنو سمس جنتاؤں کو تیار کر شیر ساغر میں شاندی پوروک شہر رتھ ہیں یہ کس راجہ کے بارے میں کہا گیا ہے یہ کہا گیا ہے گیاسودین بلبن کے بارے میں کیونکہ گیاسودین بلبن نیائے پریے راجہ تھا اکثر یہ اس کے بارے میں اس کے سامراجے میں جدی ہم اس کی پڑھیں گے اس کا کارے کال تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ کافی کٹر تھا لوگوں میں اس کا کافی بھے بھی تھا جس کارن اس کے بارے میں ایسی دھانہ تھی کہ وہ ایسا راجہ ہے کہ جو بھگوان وشنو بھی ہیں وہ بھی سمس جنتاؤں کو تیار کر شیر شاگر میں شاندی پوروک رہ رہے ہیں اس کے کارے کال میں اتنی شاندی ہے تو وہیں بات کریں علاو دن کھل جی کی علاو دن کھل جی کا کارے کال تھا بارہ سو شیاسٹ سے لے کے بارہ سو ستا سٹھ اور جیدی بات کریں فروش تگلک کی تو فروش تگلک کا انتم چھاشک تھا تگلک بنچ کا اس کا کارے کال تھا تیرہ سو اکامن سے لے کے تیرہ سو اٹھاسی بات کریں علتو تمشکی علتو تمشک جو تھے یہ کتبو دین ایبک کے بعد سفل چھاشک تھا اور یہ کتبو دین ایبک کا دماد بھی تھا تھرٹیت کوچن ہے میکتنیز کے انسار ایسٹرنوم ہوئی موریا پرشاشن میں نمیلک میں سے کیا تھا یہ تھا جلا پرشاشن کا پربھائی تین آپچن اس کا رائٹ آپچن ہے فرمان کس کے دوارہ جاری کیا جا سکتا تھا فرمان جاری کیا جاتے تھے رازاؤں کے دوارہ تین آپچن اس کا رائٹ آپچن ہوگا نمانگت مگل چاشکوں کو کارل کرم انسار ویبستت کیجئے مگل چاشک ہیں چار ان کو اپنے کرونالوجیکل آرڈر میں دکھانا ہے فرکشیر جہاندر شاہ بہادر شاہ اور محمد شاہ ایسے کوشن کو کرنے کے لیے آپ کو پورے مگل چاشکوں کو ایک پیس پہ الگ سے لکھ لینا ان کو کرونالوجیکل آرڈر میں آپ لکھ لیجئے بار بار ریوائز کیلئے تب ہی آپ ایسے کوشن کو کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے جیئرز کا تھوڑا تھوڑے فرق ہوتا ہے جس کار ہم ایسے کوشن میں کنفیوزنگ میں آیا جاتا ہے اور کوشن ہمارا گلت ہو جاتا ہے فرکشیر کا ٹائم تھا سیمنٹین سیمنٹین تھرٹین سے لے کے سیمنٹین نائنٹین تک لے لگ بگ چار سال رہا اور جہاندر شاہ کا ٹائم تھا سیمنٹین ٹوالیو سے لے کے سیمنٹین تھرٹین تک یہ لگ بگ ایک ہی سال رہا لگ بگ پورا کمپلیٹ بھی نہیں کیا تین سو پچاس دن کے آس پاس ہی رہا اور بہادر شاہ کا ٹائم تھا سیونٹین جیرو سیون سے لے کے سیونٹین ٹویلو تک یہ بہادر شاہ جو رنگ جیب کے بعد دوبارہ فرسٹ شاشک بننا تھا رنگ جیب کا کے بعد اس کا سمیہ تھا سیونٹین جیرو سیون سے سیونٹین ٹویلو تک یہ لگ بگ چار سال کا سمیہ پیرڈ تھا اس کا تو وہیں بات کریں محمد شاہ کی اس کا سیونٹین نائنٹین سے لے کے سیونٹین فورٹی ایٹ یہ لگ بگ ٹائی سال تک رہا سب سے زیادہ لمبے سمائیں اسی نے چھاشن کیا تو اس حساب سے ان کا کرونالوجیکل جدی آرڈر دیکھیں تو آپشن تین اس کا رائٹ آپشن ہوگا پہلے آئے گا سی پھر بی پھر اے اور پھر ڈی 33 کوچن ہے دین بندو مطر کے دورا لکھے گئے کس ناٹک میں بنگال کے باغان مائدوروں کے شوشن کو اجاگر کیا گیا تھا یہ کیا گیا تھا نیل درپن میں نیل درپن دین بندو مطر کے دورا لکھا گیا ہے اور سدہ بار اکادشی یہ بھی دین بندو مطر کے دورا ہی لکھا گیا ہے کملے کاملی ایک سرسوتی بندنا ہے اور یہ لیلاوتی یہ بھاسکر کی رچنا ہے یہ بھاسکر دورا لکھا گیا تھا اس کا رائٹ آپشن ایک ہوگا 34 کوچن ہے نیمانکت میں سے کون شینشاہ کے چترکار تھے آپشن اے محمد نادر سمرکندی بی آپشن ہے عبدالس سمد سی ہے میر حاشم ڈی ہے میر سید علی تو شینشاہ کے چترکار تھے ایک تو محمد نادر سمرکندی اور دوسرے تھے میر حاشم یہ دونوں اے اور سی اس کا رائٹ آپشن ہوگا اس پرکار سے چار آپشن اس کا رائٹ آپشن ہوگا 35 کوچن کو دیکھتے ہیں نیمانکت میں سے کون سا راجہ سب مکت بھومی اندان نہیں تھا پھر سے کوچن میں ایک نہیں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے تو نہیں کے اوپر دہا رکھنا یہ تھی آتم بگا جگیر آپشن بی اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن دو اس کا انصر ہے 36 کوچن ہے بھارت میں نیمانکت یادریوں کو کارل کرم انصار ویوسط کیجئے صدی علی رائس البرونی ویلیم فنچ یا ابن بطوتا ان کا کرونالوجیکل آرڈر بتانا ہے ہم نے تو البرونی آئے تھے 973 سے لے کے 1048 اسوی میں اور ویلیم فنچ آئے تھے 1600 میں ایک کیپٹن ہاکنگ کے ساتھ آئے تھے جہانگیر کے دربار میں اور ابن بطوتا یہ 1342 میں آئے تھے 1342 میں اسے حساب سے کرونالوجیکل آرڈر صدی علی رائس کا تو اس بنتا ہے آپچن بی پہلے آئے گا ڈی بعد میں اے بعد میں اور سی بعد میں تین آپچن اس کا رائٹ آپچن ہوگا 37 کوچن ہے ارمبک تمل سہایتی ہے نیمانکت میں سے کس کا ساکشیں درشاتا ہے آپچن اے جاتی پرتا کی ان اپستی تھی آپچن بی جٹل رائے نہیں تھی اور آرکھک تن تر 3 آپچن ہے ارث پرباہ کی میں وردی ایک اٹھوڑ جاتی ویبستہ چوتھا آپچن ہے اس میں سے ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ تمل سہایتی ہے نیمانکت میں سے کس کا ساکشیں درشاتا ہے تو تمل سہایتے کو جدی دھیان سے پڑھیں تو وہاں پر جاتی پرتا کی ان اپستی تھی تھی اس لیے اس کا رائٹ آپچن ایک ہوگا 38 کوچن ہے نیمانکت سنگٹنوں کو ان کے ستھاپنا کے کال کرمنسوار لگائیں مدراز مہا جن سبہ بومبے پریزیڈنسی ایسوسییشن پونہ سارف جانک سبہ اور بومبے ایسوسییشن مدراز مہا جن سبہ آئی تھی 1884 میں میر راگو رائے اور سبرا منیم آئی ایرس کے سنسطح پک تھے اور بومبے پریزیڈنسی ایسوسییشن 1618 میں 1618 میں یہ بومبے پریزیڈنسی بریٹش گورنمنٹ کا پروینس بنا تھا پونہ سارف جانک سبہ 1870 میں بنی تھی اور بومبے ایسوسییشن بنی تھی 1852 میں اسے حساب سے اپشن ڈ سی اے اور بی چار انسر اس کا ہوگا 39th question ہے نیمانکت میں سے کون بھارت میں گیاد بی بھالتم مدہ پشان واشک چیتر ہے اپشن اے باغھور اپشن بی چوپانی مانڈو اپشن سی کوڈھیلوہ اپشن فور ہے مہگڑا باغھور باغھور پڑتا ہے بلوارہ ڈسٹرک بلوارہ ڈسٹرک راجستان میں چوپانی مانڈو یہ پڑتا ہے الہباد کے پاس اتر پردیش میں اور کڈھیلوہ یوپی میں پڑتا ہے اور question میں پوچھا گیا ہے کہ نیمانکت میں سے کون بھارت میں گیاد بی بھالتم مدہ پشان واشک چیتر ہے جہاں پر یہ ہے باغھور اے اپشن اس کا صحیح ہوگا باغھور چالیس میں question ہے نیچے دو ابھی قتھن دیئے گئے ہیں جن میں سے ایک کو قتھن دوسرے کو ترک آر کہا گیا ہے ابھی قتھن یہ ہے کہ لگ بھگ 1750 میں بنگالی ویپاریوں نے بریٹش ناو پریبان سیوہ کے ویکلپ اور اپنے مال وحق یادہ یاد کے لیے بریٹش پوتی کے پراتمکتہ دی تھی ترک کیا ہے جی جہاج کو اپنا مال سوپنے میں اصل میں اس کمپنی کو سپورد کر رہے تھے جس انگریجوں کے پاس جس کا اب شیش عدکار تھا ایسے question کو کرتے سمجھ میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ آپ کو اس میں بیچ میں کیونکہ لگا کے اس کی سینس کو پڑھنا ہے جدی آپ ایسے اس کو جیدی justify کر پائیں تب ایسے questions کو آپ easily solve کر لیں گے تو لگ بھگ 1715 میں بنگالی ویپاریوں نے بریٹش ناو پریبان سیوہ کے ویکلپ اور اپنے مال وحق یادہ یاد کے لیے بریٹش پوتی کے پریوک کو پراتمکتہ دی کیونکہ بہنیجی جہاج کو اپنا مال سوپنے میں اصل میں اس کمپنی کو سپرد کر رہے تھے جس کا جہاج انگریجوں کے پاس وشیش ادکار تھا تو ایسے question کو جیدی کیونکہ لگائیں تو یہ justify ہی ہوتا ہے اس پرکار سے A اور R دونوں صحیح ہیں اور A R کی صحیح بیعکیا ہے ایک option اس کا صحیح ہوگا 41th question ہے جیان گرانت بھگوٹی سوطر کے انسار کاشی اور کاشل کے کتنے گن راجے پوروی بھارت کے شکتی چالی مہا سنگ کے انگ تھے جنہوں نے مغد کے راجہ کا ویرود کیا تھا یہ تھے total 18 18 راجائے تھے جنہوں نے مغد کے راجہ کا ویرود کیا تھا جیان گرانت کے بھگوٹی سوطر میں اس کا جکر کیا گیا ہے 42nd question ہے اچھو کہ پرستر ستمبوں پر یونانی شاشکوں کا جس کرم میں الیک ہوا ہے اسی کرم میں لگائیں سکندر انتی راکس انٹی گونس اور ٹولمی جب یہ question کو میں نے exam میں دیکھا تو میں confused تو تھا کیونکہ ایسے questions کو کرنے کے لیے آپ کو یاد ہے اور شوک کے شلالکھوں کو دھیان سے جا کے دیکھنا ہوگا تب ہی آپ ایسے questions کر پاتے ہیں کیونکہ میں نے examiner کا دیکھا کہ examiner نے کتنی deeply یہ question پوچھ لیا ہے بہت tough question تھا میرے حساب سے maximum students کا تو یہ غلط ہوا ہوگا لیکن ایسے questions کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کیول ان کا chronological order یاد رکھ لینا چاہیے سکندر کا anti-rox anti-gonus یا ptolemy کا تو جدی ان کا chronological آپ کو پتا ہے اسی chronological order میں اچھوک کے شلالکھوں میں ان کا ورنن کیا ہوا ہے اس حساب سے سب سے پہلے آئے تھے anti-rox anti-rox اس کے بعد آئے تھے ptolemy پھر آئے تھے anti-gonus پھر آئے تھے سکندر option b d c a تین option اس کا right option ہوگا 43rd question ہے کس کے یادرہ ورطانت میں بھارتی جنتہ کی بھوٹکی ورنن کیا گیا ہے بھوٹکی ورنن لگ بگ سب ہی نے کیا ہے لیکن چار writer دیئے ہوئے ہیں ان کی چار books ہیں ساتھ میں ان کی کس book میں بھارتی جنتہ کی بھوٹکی ورنن کیا گیا ہے یہ تو ہم جاتو ان questions کو دھیان سے پڑھیں گے تو ہمیں کر سکتے ہیں یا پھر آپ ان books کو دھیان سے پڑھئے اور ان writers کو دھیان سے دھیان میں رکھئے تب ہی آپ تھوڑا بہت ان کے بارے میں آئیڈیا لگا سکتے ہیں جیسے ابن بطوتا کا کتاب الرحیلہ کتاب الرحیلہ کے بارے کس کی رچنا ہے ابن بطوتا کی اور ریمن سٹرائی جے فرانسیسکو پیل سٹارٹ کی ہے اور فرانسیسو برنیر نے لکھا تھا travel in the mughler emperer اور جن بائی پیسٹ ٹیونیر کا تھا travel in india جے books کے نام بھی الگ سے آپ نوٹ کر لئے میں نے ایسے کیا تھا سب جتنے رائٹر ہیں ان کے کم سے کم پچاس books ہیں ان کی الگ میں نوٹ بنا گی رکھا ہوا ہے اس کو بار بار روائز کرتا ہوں تب ہی مجھے یہ یاد رہ جاتے ہیں تو ایسے questions کو آپ تب ہی کر پائیں گے جدی آپ کے پاس ایسی skill ہے جس میں آپ نوٹ کر رکھا ہے کہ آپ ان questions کو کیسے پورا پشان کالین اوزاروں کے ساتھ سوستن معلوم پائے گئے ہیں یہ پائے گئے ہیں چار option ہے 45 question ہے نیمانکت جگموں میں سے کون سا جگم صحیح سمیلت ہے ہم نے صحیح سمیلت دیکھنا ان میں سے باقی کچھ گلت ہیں کچھ سمیلت صحیح کر رکھے ہیں انہوں نے اسی question کو دھیان سے پڑھ نا ہے صوبہ ہوتا ہے طرف دار کے پدد کاری ہوتا ہے صوبہ کا اور پرگنا سردار کو نہیں کہتے اور سرکار جو ہوتی یہ فوجدار ہوتا ہے یہ صحیح ہے اور دی option ہے وطن وطندار یہ بھی غلط ہے اس پرکار سے اے اور سی اس کا right option ہوگا ایک answer اس کا صحیح ہوگا 46 question ہے فردوس مکانی بابر کے سنسمرنوں کو ترکی سے فارسی میں انوادد کرن مانکت میں سے کس نے اکبر کے سامنے پیش کیا تھا اور اتیاد پرشنشا بٹوری تھی option اے ہے عبدالرحیم کھانے کھانا بی ہے عبدالفضل سی ہے بدیونی یا چار option ہے فیزی یہ پرشنشا کا کام کیا تھا عبدالرحیم کھان کھانے ایک اس کا صحیح answer ہے 42 question میں پوچھا گیا ہے انگریزوں نے جو اپنویشک بھارت میں بگیان کے بارے میں نیمی لکھت کتھروں کو صحیح لگانا ہے انگریزوں کا بھارت کے بگیان کا خاص طور پر پوچھا گیا question میں اے میں پوچھا گیا انہی بھی صدیق میں بھارتی بگیان شکشہ یورپ کندر پیزاری اور پردت بادی تھا بی option ہے مہندلہ سرکار کے لیے راجنیتک راشتی کوٹ واد کا بگیان اور اس کی مارک درشک کے بینا کوئی ارث نہیں رہتا option c ہے راجے کی سفلت اور اپنمیشک وگیان کو ان ہتیشی اور بھارتی ہتیشی کو بڑھاوا دینے والا بنایا گیا اور option d ہے اپنمیشک وگیان اپنمیشک واد کو تانیب بانے کے ساتھ جٹل روپ میں بنا ہوا تھا اے بی اور ڈی اس کا رائٹ option ہے سی اس کا بالکل غلط ہے کہ راجے کی سفلت اور اپنمیشک وگیان کو ان ہتیشی اور بھارتی ہتیشی کو بڑھاوا دینے والا تو بلکل بھی نہیں بنایا گیا تھا اس پرکار اے بی اور ڈی چار option اس کا رائٹ answer ہے 48 کوئچن ہے بلک صحیح ہے اور شاہ جہاں بلک و بدک شاہ نظر محمد کو دن دینا چاہتا تھا جس کی کابل پر نگاہیں تھی یہ بھی صحیح ہے شاہ جہاں داراش کو بلک کے سبتنطر شاشق کے روح میں گدی پر بیٹھانا چاہتا تھا بلکل غلط ہے شاہ جہاں شہ پر پر چین بھارت کی نیم لکھ میں سے کون سے نریش کوشل سنگیت تک گئے تھے خارویل ہرش وردن ردر دامن یا سمندر گپت تو ہرش وردن اور ردر دامن تو نہیں تھے خارویل اور سمندر گپت اس کوششن میں سمندر گپت کا تو پسٹ تھا نا وہ سکھے تھے ان میں بھی اس کو سنگیت میں بھینہ بجاتے ہوئے دکھایا گیا تھا تو خارویل اور سمندر گپت دو آپشن اس میں صحیح ہیں اس پر کار اس کا آنسر ہونا چاہیے ا اور ڈ اس میں دو میں بیٹھتا ہے تو دو اس کا رائٹ آپشن ہوگا پچاس او اشور چندر ویاکھا میں بشواش رکھتے تھے یہ غلط ہے انہوں نے ادھک ویغیانک چکچہ کے پرسپر کے لئے ادھک پریاس کیے یہ بھی صحیح ہے انہوں نے مانو سمانتہ پر ادھارت سماج ادھاروں کے لئے کام کیا تھا اشور شندر ویدی ساگر کو جدی ہم پڑھیں تو وہ شاستروں کے پرنگ ویاکھا گئے تو بلکل خلاف تھے اس پر بی اپشن اس کا بلکل غلط ہوگا ا سی اور ڈ اس کا رائٹ انسر ہونا چاہیے یہ ہے ایک ا سی اور ڈ یہ اس کا رائٹ انسر ہے کراچی کے ادھویشن انہی سکتی میں نمائکت میں سے کس ڈیلیگیٹ رائلی انہوں نے ویروض کیا تھا لیکن پرشوتم دا ستھاکو نے ویروض نہیں کیا تھا 50 سیکن کو اچھ سوچی ایک میں گرنط ہیں سوچی دو میں وشی وستو دیئے گئے ہیں ان کو سومیلت کرنا ہے سوچی ایک میں بہون لکھت قطروں میں سے کون سا سہی ہے سہی دیکھنا اس میں سے کاسیم خان کو ان کے سینک بھیہنط کے بلکل گل تھا اس پر ا ب اور س دو اس کا رائٹ آنسر ہے 54 question ہے نیمانکت چیستی صوفی شیخوں کو کال کر منصار لگائیں اس میں تھوڑا chronological order میں لکھنے میں مست ہوئی ہے یہ option b ہے c اور d اس کو chronological order میں لگائیں تو سب سے پہلے آئے گا دو b a d اور c 55 question ہے بطن جگیر کس کے کارے 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 خیر 56 question میں جینیزم کے تیرت کر دیئے گئے ہیں ان کے ساتھ ان کے جو چین تھے ان کو سمیلت کرنا ہے آدی نات کا تھا سانڈ ملے نات کا گھڑا اور مہاویر سوامی کا تھا شیر اور پارشب نات کا تھا سرپ یہ بلکل سیدھے ہی سمیلت کی ہوئے question میں اسی پر اس کا chronological order ہوگا a p 2 c 3 ڈ d 4 2 answer اس کا right option 50 second question ہے سوچی 1 کو سوچی 2 سے سمیلت کرنا ہے نات کار دیئے گئے ہیں ان کے ساتھ نات ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں دھرمیر بھارتی نے لکھا تھا اندھا یگ option 3 اور ویجے تند اُلکر کے دور لکھا گیا تھا دھاسی رام کوتوال option 4 اور گریش ورنار نے لکھا تھا ہائی ودن option 2 اور d option حبیب تنویر نے لکھا تھا آگرہ بزار اس پر ان کا chronological order ایک تین بی کا چار سی کا دو اور ڈی کا ایک چار انسر اس کا ہوگا option a ہے اتحاسک ویدی ایک جتل پر کری ہے جسے سوچنا کے سورو تن کی خوز اس کا لوچ ناتمک ملیانکن سنسلیشن وہا پرتیپادن سمیلت ہے option ایس سہی ہے جدی پرگیاتی کے ادھہار پر پرتی گیاتی کے ادھہار پر کیول سنجوگ ہے تو ترک دیا جانا چاہیی یہ غلط ہے پرلیخ کے پنت وشیش روک سے سرکاری پرلیخ کے بھی کاس چھلے لیوپارڈ وان رانکے کو دیا جاتا ہے یہ بھی صحیح ہے اوز ورڈ سپلائی ڈر کا اتحاس درشن اتحاس کی پر چین مدد یگین ادھن کے بیچ یورپ افدی کرن کے تیور پر ہار کا پر رمب ہوتا ہے یہ بھی بلکل صحیح ہے اس پر اے سی اور ڈی دو انصر اس کا ہوگا 59 question ہے نیچے دو قطن دیئے گئے ہیں جن میں سے اے دوسرے کو ترک آر کہا گیا ہے یہ question reasoning کا ہے جیسے research اپٹی چھوٹ کا question ہے اتحاس کا سندر وشے وستو وچار پر پر کریہ میں پریشن کرنا ساکشے جھٹانا ساکشے کے سروپ کا پتہ لگانا اور انے کے دورہ لکھت خیانوں کی میمان سا کرنا سمیلت ہوتا ہے یہ دونوں سہی ہیں اے اور آر دونوں سہی ہیں اے کی ویا خیہ آر ہے نیمن لکھت گھٹ ناؤ کو کال کرم انصار سکندر کا بھارت سے واپس جانا پیری پولس کا دہن سکندر دوارہ ہندو کش کے پار پوروی ایران پر وزے اور سکندر کے سامراج کا تیرے پیری دس میں بھا جن سب سے پہلے ہوا تھا پیری پولس کا دہن اوپشن بی پھر آئے گا سکندر دوارہ ہندو کش کے پار پوروی ایران پر کب جا پھر آئے گا سکندر کا بھارت سے جانا اس کے بعد آئے گا سکندر کے سامراج تیری پیری دس میں بھا جن اس پرکار اس کا اوپشن بنے گا بی سی اے اور بی چار انس اتحاس لیکھن کی بہا الوک نا کارنی مانکت میں سے کون سا پرکار سہی نہیں ہے سہی نہیں پھر دھیان دینا یہاں پہ ریسرچ اپٹی چوٹ کے questions ہیں ریسرچ اپٹی چوٹ ابھی جو جیسی ریسرچ کے questions بھی نیٹ میں لے کے آرہا ہے پہ جارہ ٹف بنا رہا ہے question پیپر کو اے اوپشن ہے پرلیک کے لیکن کا پتہ لگانا یہ تو صحیح ہوتا ہے پرلیک کا ستان نظار کرنا یہ بھی ہوتا ہے اس پرلیک دو انصر اس کا غلط ہوگا نہیں کا پوچھا ہے تو نہیں ہوگا یہ بلکل نہیں ہوتا سلطان allow دن کھل جی کے بارے میں کون سے قطن صحیح ہیں اس سے معلوم تھا کہ نماز کیسے پڑی جائے لیکن اسے کبھی بھی اس نے روزہ نہیں رکھا یہ اس کے بارے میں بلکل صحیح ہے اس نے نشیلے پیوں کو نشید کیا یہ بھی صحیح ہے اس نے سرداروں کو منچائی سنکھیا میں ویوہا کرنے کے لیے پرستاہت کیا یہ بلکل کریں صحیح ویقلب کا چین کریں سوچی ایک میں لیکھ کے ہیں سوچی دو میں دیگو ہی بکس ہیں آر جی کالنگ ووڈ نے لکھی تھی دی آئیڈیا آف ہسٹری آپ چندو اور بھیق پارک کے دوارہ لکھا گیا تھا کلون نیزم ٹرائیڈیشن اینڈ ریفارم اینڈ تین اس پرکار اس کا تین آف چلو کے راجہ پولکیشن دوتی اہلو ایبی لیک سے اس کا رچتہ روی کیرتی نے اپنے آپ کو کس سممان ورنن کیا ہے بان بھٹ بھاس بھاروی یا کالی داس اس میں کیا تھا دوستو بھاروی اور کالی داس کے سمان اس نے اپنے آپ کو سممان ورنن کیا تھا اس پرکار اس کا رائٹ اوپشن بنے گا سی اور ڈی چار اوپشن اس کا صحیح ہے سکسٹی فائیو کوئچن ہے نیمانکت میں سے پالامو کی کس جنجاتی نے 1857 کے وزروغ میں بھاگ نہیں لیا تھا نہی کے اوپر دھیان دینا میکن انڈیا صحیح ہے ویلیٹ انش رول کے دوارہ لکھا تھا لیگ ایسی آف دا لوک مان نے یہ بلکل گلت ہے سبیہ چندر بوس نے لکھا تھا انڈین سٹیگل 1935 سے 1942 اور شہنواز خان نے لکھا تھا می می میموریز آف آئی این 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 ایس نیتا جی اس کا دو انصر سہی ہے جاوہ میں نیمانکت میں سے کس دیوتا کا سر ستھان رہا ہے جاوہ میں سب سے اوپر ستھان رہتا ہے ہمیشہ وہاں پر شیب بھگوان کی پوجہ ہوتی ہے نیچے دو ابھی قطن دیئے گئے ہیں ان میں سے ایک قطن اے ہے اور دوسرے کو اس کا ترک آر کہا گیا ہے ڈاکٹر امبید کر کے علاوہ کوئی انہی نیتا دلیت ورکیو اپنے سوین کے وکاس کے لئے جاگرت اور ایک جوٹ کرنے میں سفل نہیں رہا کیونکہ انہوں نے اسمیتہ پردان کی یہ تو بلکل صحیح ہے کیونکہ جو کام بہت اقوص منچنہ اور سماج اگھات اور اپمان کی دھکیلہ بلکل صحیح ہے جیدی ہمیں اس کو انیلائز کر دیکھیں تو اے اور آر دونوں صحیح ہیں اور اے کی صحیح ویاکھ آر ہے ایک اس کا انصر ہوگا نیمن لکھت میں سے کن پرانوں میں بدھ کو وشنو کے درشن شاستری نے یہ کہا تھا کہ سماکالین اتحاس کے بارے میں بات کرتے ہیں دو اپشن اس کا صحیح ہے ان میں سے دیکھنا ہے کہ جب ریسرچ کرتے ہیں جب ان کو کس چیز کا دھیان رکھ چاہیے اور ان میں سے کون سی چیز ہے وہ غلط ہے جو نہیں ہونی چاہیے یہ کیونکہ ہم انٹروڈیوز تب ہی کر پائیں جیدی کسی آخر کے پاس کسی ٹیکسٹ کے بارے میں اس کی انٹروڈکشن ہے فیکٹ ہے اس کے پاس آپشن بی میں فیکٹ ہے جسے اگزامنیشن ہو سکے کسی ڈاکومنٹ کے بارے میں اور اس کے ریزلٹ کو ہم ریزنگ کے دوارہ فائنڈ کر سکے یہ بھی ہونا چاہیے اور ریزنگ لیو ڈاوڈ کیسے شوڑ سکتا یہ آپشن بلکل گلت ہے تو اور فورث آپشن ہے یہ تو بلکل بھی صحیح ہے نا یہ تو ہونا چاہیے سٹورین کو ایسا انویٹ نہیں کرنا چاہیے جو آلڈی اگزیسٹن میں ہے سیمیٹی سیکنڈ کوشن سلطان کی پہچان کی جس نے کاجی کی صلاح پر شریعت کو لاغو کرنے سے انکار کر دیا تھا بھارت کے بارے میکتنیز کے مولک وبرن کھو گئے ہیں اس کے کچھ سنسمرن نیمن لکھت میں سے کس کی برطانتوں میں سنبھال کے رکھے ہوئے ایرین اور ڈیو ڈور کے آپشن ا اور ب اس کا رائٹ انصر ہے چار انصر اس کا صحیح ہوگا سیمیٹی فور کوشن ہے کس مغل سمرات نے کشمیر کے شریع نگر میں دیوالی منائی جی منائی تھی اکبر نے اکبر ہی سیکلر اپنے آپ کو راجہ کہتا تھا کافی دین الہی دھرم کا بھی اس نے شروعات کی تھی سیمیٹی فائی کوشن ہے نیمانکت سماکوں کو کال کرم آن سوال لگائیں اکبر کا مقبرہ ہے فتح پور سیکری میں اور گول گم بد ہے ہیدر آباد میں سلیم چستی کا مقبرہ ہے سکندرہ میں اور چار منار ہے بیزا پور میں اس دی اے اور بی فور نمبر اس کا انصر ہے سیمیٹی سکس کوشن ہے اپراد کا پتہ لگانے کے اور ساکش جھٹانے کے لیے بنگال پولس نے سر پرثم کس ورش انگولی شاپہ پرنالی کا پریوگ کیا تھا سب سے پہلے انگولی شاپہ پرنالی کا پریوگ انہوں پرشاشن میں ریپورٹروں کو پرتی ویدک کہا جاتا تھا دو اپشن اس کا رائٹ اپشن ہوگا سیونٹی 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 سندھو ندی کی نمیل لکھ میں سے کون سی سہائک ندیاں افغانستان میں ہیں تو ایسے ایزی ہو جاتے ہیں ایزی کوشن تھا ہری رودر کمبہ اور کرمو یہ تینوں ندیاں افغانستان میں ہیں ایک وستاتا جسے ہم جہلم بھی کہتے ہیں یہ پاکستان میں تو کیول ایک ہی آوٹ ہے ان میں سے تین اپشن اس میں ہونا چاہیے اے بی اور سی تین انسر اس کا ہے سیونٹی نائن کوشن ہے اس میں سومیلد کرنا ہے ہم نے سوچی دی گئی ہیں اس میں سے اتحاس کار ہیں درشن شاشتری ہیں ان کی دورہ لکھی ہوئی بکس ہیں مائیکل فرینکو نے لکھی تھی دا آرکولوجی آف نالج اپشن دو ہوگا ایڈوڑ سائیڈ نے لکھی تھی کلچر اینڈ ایمپیرال اپشن تین اور ہیڈن وائٹ سٹار آف انڈیا یورپنی اور بھارتی دونوں کے لیے نائٹ ہڈ کی ایک گیر انوانشک اپادی پردان کرنا کس ورش سے شروع کیا گیا تھا یہ کیا گیا تھا 1861 سے تین انسر اس کا رائٹ اپشن ہے نیمن لکھ میں سے کون سا قطن صحیح ہے صحیح دیکھنا ہے پریم پریم چند کی سہیت کرتیاں ان کے سمی کے راجنیتی کو سماج گندولنوں کی جانکاری نہیں کراتی نہیں کیوں نہیں کراتی یہ جو پریم چند کی کرتیوں کو پڑھو گے اس میں اپشن بی یہاں گلت ہو جائے گا پریم چند کے اپنیاس پروارک ہندو دھرم کے بچاروں کے پردیس پن درشاتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے اپشن ب بھی غلط ہے اپشن ڈ ہے پریم چند کی انتیم اور سرودک محترپون کہانیوں میں سے ایک کفن سرپرثم نائنٹین تھرٹی فائی میں اور بعد میں نائنٹی سکس میں پرکاشت ہوئی جس پرکا یہ ان کا صحیح سبح درشات ترک دیکھتے ہیں اس کا ویدتہ اور رائنٹک ویقتیوں کے بیچ ایک گھوسر کھچیتر بنا رہتا ہے جو انیوں کی تلنا میں اتحاس کاروں کو ادھک پر بھاوید کرتا ہے کیونکہ ان کا چھر کالک روپ سے رائنٹک کے ویعت داؤوں کے لیے اپجو کیا جاتا رہا ہے اس میں اے بھی صحیح ہے اور آر بھی صحیح ہے لیکن اے آر دونوں صحیح ہے اے کی صحیح ویعت آر نہیں ہے دو اپشن اس کا انصر ہے ایٹی تھرڈ کوئشن ہے الہاباد ستم میں علیکیت سمندر گپت دوارہ ویجیت دکشن پتھ کے راج جاؤں کو کرم عنصار لگائیے ایسا کوئشن ایک اور کوئشن بھی پہلے ایسا ہی پوچھا جا چکا تھا اشوک کے شلال لکھوں کے رگار جس میں شلال لکھوں پہ جو فون آئے تھے انہوں نے کیسے کرون لوجی تین اوپشن اس کا صحیح ہوگا سب سے پہلے آئے پسٹپور پھر آئے کانچی پھر آئے گا وینگی پھر آئے دیوراشتر ایٹی فور کوچن ہے نائنٹین نائنٹین تھرٹی میں کس نے نمانکن ٹپنی کی تھی بھارتی راج راج کی ستھاپنا کوئی بھارتی نہیں کر سکتا یدی کسی بھارتی نے ایسا کیا ہوتا تو اکل بھارتی اندولن شروع ہوتا تو ادھکاریوں نائنٹین کو استطبع میں ہی نہیں آنے دیا ہوتا ان دنوں راج نیتک اندولن کو لے کر اتنا اووشواش تھا کہ یدی کانگرس کے ستھاپک اور ایک انگریز نہیں ہوتے تو پردھکاریوں نے اندولن کو کچلنے کا تتکال کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیا ہوتا یہ کہا تھا گپال گرشن گوکلے جی مہاتمہ گاندی جی کے رائی نیتک گروہ بھی تھے انہوں نے یہ ٹپنے کی تھی کہ جدی کونگرس کو اسٹیبلش کرنے والا انگلش گورنمنٹ کا نمائندہ نہ ہوتا تو نیچے طور پر اس کو وہاں پر ہی دوا دیا ہوتا دیکھتے ہی سٹوپ کے بارے میں نیمالکت میں سے کونسا قطن صحیح ہے بودھ نے اپنے اسٹھی افشیشوں پر سٹوپوں کے نرمان کا عدیش دیا تھا بی سٹوپوں کے نرمان کی پرتھا پراک بود کال سے تھی یہ بھی صحیح ہے جین دھرم لمبیوں نے بھی پرانرم کال میں سمارک کے اس روپ کا نرمان کیا تھا یہ بھی صحیح ہے سارنات کا ورطمان دھمیک سٹوپ پراشینطم سٹوپوں میں سے ایک ہے یہ بلکل گلت ہے اس پرکار اے بی اور سی اس کا انصر ہونا چاہیے دور اس کا رائٹ انصر ہوگا نیکسٹ دیکھتے ہیں اتحاس کا کارے اتید کا ملیانکن کرنا اور بھاوی یگوں کے لاپ دھر ورطمان کا انودیشن کرنا ہے نیمانکت میں سے کس نے اتحاس کی پرباشہ میں یہ اپیوکت پرباشہ دی ہے یہ ایسی کوششن اسی کوششن پیپر میں سیکنڈ کوششن رپیٹ ہوا ہے تو یہ دی تھی جی پی گروچ نے پہلے بھی کرونچے کے بارے میں کوششن پوچھا جا چکا ہے جو پیچھے کوششن میں آپ نے دیکھا ہوگا بھارت کے نیمالکت میں سے شاشن شیو بھکت تھے تو یہ تھے ہرش وادن بھوج پرمار اور گوویندر چندر گھڑوال چندر گپ سیکنڈ جو تھے جینیزم کو ماننے والے اس پر دی بھلکل بھی نہیں ہونا چاہیے دی ان میں سے کوششن میں دیکھتے ہیں دی اس میں بھی دی ہے یہ تو ہوگا نہیں اے بی اور سی یہاں تین آپشن اس کا رائٹ انسر ہے ایٹی ایٹھ کوشن سوچی ایک میں ہڑپا شوہدان ابوستہ ہے سوچی دو میں ستھل دی گئے ہیں ان کو سمیلت کرنا ہے تو اس کو سمیلت کر کے دیکھتے ہیں تابوت چھوہ میں نے یہ کوششن اٹیمٹ کیا تھا تو مجھے ان میں سے کیول ایک ہی آتا تھا تو وہ میں نے کیا تھا کل شوہدان ملا تھا لوتھل سے مجھے کیول اتنا ہی پتا تھا تو میں نے اس option کو نیچے دیئے گئے کوٹ میں سے ڈھونڈا تو ڈی کا دو کیول اس میں ایک میں ہی ہیں تو دونوں پر بینہ ہج گولی دا سکیں یہ کس کا کثن تھا لارڈ ووڈ کا option تین اس کا right answer 91 question ہے اس میں ایک paragraph دیا ہو ہے پیرا گر آپ کو دھیان سے پڑھتے ہیں اس نیتک کے بجائے جیون کے پہلوں جیسے کہ آر تھک سماجی کو بہت اور دھوار میں کو اٹھاتا ہے اس میں بھی انمپم ہے اور ان گھٹناؤں کے پرتی سویشہ اپنا ایک وششت اتحاسک صدحانت پر یکت کرتا ہے یہ صدحانت سویشہ چاری راج تنتر ستھاپت ابیجاد ورگ اور کلین ورگ کے نوودت ورگ کے بیچ میں ترکونی سمند پر ادھارت ہے کوششن میں پوچھا گیا کہ اس پستک کا نام بتائی جو دلی سلطنت کے اتحاس کے بارے میں اس بندو سے شروع ہوتی ہے جہاں مناج سراج نے پستک کو سمابت کر دیا یہ مناج جو ٹپنی کی ہوئی اس میں پوچھا گیا تو یہ سویچ چاری راج تنت ستھاپیت ابی جات ورگ اور کلین ورگ کے نوودت ورگ اپشن ایک اس کا رائٹ انسر ہے نیمیل لکھت میں سب برنی کے لیکن چیلی کے بارے میں برنی سماج آرث اور بودھ بکاس کے منہ سراج کی پوچھت کا شیرشک تھا آپشن تین اس کا انسر ہے برنی کے طریقے فروز شاہی لکھنے کا شریعت کی رکشہ کرنا محمد بن تغلق کو خوش کرنا فروز شاہ کو خوش کرنا یا پھر سکندر لودی کال کی گھٹناوں پر 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 کاش ڈال برنی کا لکھنے کا مقصد کیول یہ تھا کہ فروز شاہ کو خوش کرنا چاہتا تھا اس لئے اس کا تین اوپشن رائٹ انسر ہوگا پیرا گراف دیا گیا ہے 1857 کے بدرو کو سپائیوں میں اسن توش کی بھاونا اپجی کو ایسی کچھ چیز نہیں تھی ویب وستو کمپنی نہیں تھا تو 1857 کے بدرو کا کارن نہیں تھا پرثم افغان یود چار انسر اس کا ہوگا 97 question ہے نیمانکند میں سے صحیح ویقلب چنے ویبھین بھومی اور راجس ونیتیوں کے کارن بھارتی کسان امیر ہو گئے تھے پریٹس بھومی اور راجس ونیتیوں نے بھارتی کسانوں کو کرجدار بنا دیا تھا اس میں سے صحیح کثن کا چائن کرنا ہے نیائے تنتر اور اتی اچاریوں کے ویرود کھڑے ہونے میں گریبوں کی مدد کی اور پر پر وارک 97 question ہے بھن بھومی اور راجس ونیتیوں کے کارن بھارتی کسان امیر ہو گئے تھے اس میں سے صحیح ویقلب چننا ہے بھارتی کسان کہاں امیر ہوئے تھے یہ تو غلط ہو گیا بھومی اور راجس نیتیوں نے بھارتی کسان کو کرجدار بنا دیا تھا یہ تو صحیح ہے کیونکہ ان کی نیتییں ایسی تھی اس پیراگراف کو دھیان سے پڑھیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ اس کی نیتیاں بھارتیوں کے ورک لاب تھی نیتی تنطر نے اتی اچاریوں کی ورود کھڑے ہونے میں گریبوں کی مدد کی یہ بھی غلط ہے پرامپرک جمیداروں اور پرمک سے انگریزوں نے اچھا وحوار کیا یہ بھی غلط ہے کہاں اچھا وحوار وہاں تو بہت جڑا ٹورچر کرتے تھے اس لئے اس کا right option دو ہونا چاہیے دو ہی اس right دو ہی اس کا right answer ہے نیمانکت میں سے کون 1857 کے ودروح کو صرف سپاہیوں کی بغاوت مانتا تھا یہ مانتے تھے جان W کے دو option اس کا right answer ہے 99 question ہے ہڑپ صدہات کے تحت نیمانکت میں سے کس ریاست کا بلے نہیں کیا گیا تھا جی جی آپ پیراگراب کو دھیان سے پڑھیں گے تو اس میں سے آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ عبد کا اس میں بلے نہیں کیا گیا تھا پیراگراب کو دھیان سے پڑھنے سے ایسے question سالو ہو سکتے ہیں hundredth question ہے نیمانکت میں سے کس نے ہڑپ صدہات کی نیتی کا پریوگ کیا تھا یہ کیا تھا لارڈ ڈلہوجی نے اسی کی نیتی تھی کہ انہوں نے سبھی جتنی ریاستیں تھی ان کو کسی نہ کسی کارن اپنی نیچے ہڑپ کر کے اپنے چھاچن میں ملا لیا تھا تو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لائک کر دینا تا کہ نیکس ویڈیو کا نوٹیو کشنا آپ کو مل جائے سبسکرائب کر لینا چینل کو اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو جرور دبا دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رہیے خوش رہیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور لائک دباتے رہیے تھانک ویڈیو ویڈیو